السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو الاقتدام من لسانی یفقہ وقولی صورت الانام کی آیت نمبر 68, 69, 70, 71, 72, 73 کا ترچمہ اور تفسیر ہے آیت نمبر 70 کی اور 73 کی اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشہول نہ ہو جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد بھی ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو ان کے کھاتے میں جو آمال ہیں ان کی ذمہ داری پرہیزگاروں پر آیت نہیں ہوتی البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکھیں میں ڈال دیا ہے اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے آمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کیلئے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے نہ سفارشی اور اگر وہ اپنی رہائی کیلئے ہر طرف کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اس لئے ان کے لئے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے اے پیغمبر ان سے کہو کہ گیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر سہرہ میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکھٹا کر کے لے جائے گا اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا اس کا کول برحق ہے اور جس دن سور پہنکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی وہ غائب وحاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہ بڑی حکمت والا پوری طرح باخبر ہے تفسیر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن کو انہیں اپنانا چاہیے تھا یعنی اسلام اس کو قبول کرنے کے بجائے وہ اس کا مزاق بناتے ہیں اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ جو دن انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ کھیل تماشی جیسی بے بنیاد رسموں پر مشتمل ہے اور دونوں صورتوں میں ان لوگوں کو چھوڑنے کا جو حکم دیا گیا اس کا مطلب وہی ہے کہ ان کی اس قسم کی گفتگو میں ان کے ساتھ مت بیٹھو جس میں وہ اللہ کی آیت کو استحاذہ کا نشانہ بناتے ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک برحق مقصد سے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں اچھے کام کریں انہیں انعام سے نوازا جائے اور جو لوگ بدکار اور ظالم ہوں انہیں سزا دی جائے یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو جس میں جزا اور سزا کا یہ مقصد پورا ہو اور آگے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس مقصد کے لئے قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے جب وہ چاہے گا تو قیامت کو وجود میں آنے کا حکم دے گا اور وہ وجود میں آ جائے گی اور چونکہ وہ غائب و حاضر ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے اس لئے لوگوں کو مرنے کے بعد اکھٹا کرنا بھی اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے البتہ چونکہ وہ حکمت والا ہے اس لئے وہ اسی وقت قیامت قائم کرے گا جب اس کی حکمت کا تقاضہ ہوگا اگرچہ دنیا میں بھی حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے لیکن یہاں ظاہری طور پر بہت سے حکمران مختلف ملکوں پر حکومت کرتے ہیں لیکن سور پھونکے پھونکے جانے کے بعد یہ ظاہری حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسیبون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین